السلام علیکم دوستو بلیک ہول کا نام تو آپ سبی نے سنا ہوگا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بلیک ہول میں کوئی ہول نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا خلال بلیک ہوتا ہے یہ جو بلیک ہول ہے یہ کچھ سائنس کا کنسپ نہیں ہے یہ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جادوی دنیا ہے میں ایسا کیوں گو رہا ہوں کہ ایکشنی میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ عام انسان تو کیا آج تک بڑے بڑے سائنٹیش کو بھی پتا نہیں جلا کہ اس بلیک ہول کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بار ایسا کوئی کالکولیشن بھی اوے لیبل نہیں ہے جسے یہ کالکولیٹ کیا جا سکے یا سٹیمولیٹ کیا جا سکے ایکشنی میں وہ چیزیں جو اس بلیک ہول کے اندر جاتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں اور ایکشنی میں ان چیزوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے مطلب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بلیک ہول ایک گیٹ کی طرح ہے جس کے اس پار دوسری دنیا ہے تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے یہ بلیک ہول اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے آئنسائنس کی تھیوڑی آف ریلیٹیویٹی بلیک ہول کیسے بنتے ہیں لائف سائیکل آف سٹارز اور کیا ہوگا اگر آپ اس بلیک ہول میں گر جاؤ گے اور اس ویڈیو کے لاش میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا بلیک ہول سرینجریس ہیں یا نہیں بزید تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کے لاش ساتھ ساتھ بنے رہیے اور ایک خیلی سا لائف اور سبسکرائب تو بنتا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو کنانے میں بہت زیادہ میند لگتی ہے سبسکرائب تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوزار چودہ میں اگر آپ کو یاد ہو ڈیریکٹر کریسٹوف نولن کی ایک بڑی بلوک باسٹر فلم آئی تھی انٹر سٹیلر اس فلم میں سپیس ریلیٹڈ کنسیپٹس کو وارم ہولز، بلیک ہولز، ایلین پلینرز ان صاحب کو بڑی سائنٹیپکلی ایکوریر طریقے سے دکھایا گیا تھا لیکن شاید صاحب سے ایک خوفناک سین اس فلم کے ہینڈ میں تھا کلائیمیکس میں جا فلم کے مین کریکٹر کوپر ایک بلیک ہول کے اندر گر جاتے ہیں اس بلیک ہول کا نام فلم میں بتایا جاتا ہے کارگینٹوہ اور کوپر اپنے سپیس کرافت کو لے کر بلیک ہول کے اندر گرتے ہیں چونو میں ان کے آس پاس کالا کالا ہوتا ہے کمپلیٹ دارکنیس لیکن جیسے ہی اور اندر گرتے ہیں کچھ گرینڈ جیسے پاٹیکلس سامنے انہیں دکھائی دیتے ہیں یہ پاٹیکلز ان کے سپیس کرافت پر آ کر لگتے ہیں کریدنے لگ جاتے ہیں کچھ لائٹ کے فلیشز نکلتے ہیں کچھ جنگاڑیاں نکلتی ہیں اور آگ لگنے لگ جاتی ہے ان کے سپیس کراپ کو انہیں مجبورن ایجیکٹ کرنا پڑتا ہے اپنے سپیس کراپ سے اور یہ بلیک ہول کے اندر گرتے ہی چلے جاتے ہیں لیکن پھر اچانک سے آپ نے آپ کو یہ ایک 5 دیمینشنل سپیس کے اندر پاتی ہیں ایک 5 دیمینشنل دیزریکٹ یہ بہت ہی دماغ ہلا دینے والی چیز ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ نے پاسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں گریوٹی کا استعمال کر کے یہ ساکھ دیکھ کر ایک بڑا سوال آپ کے دماغ میں اٹھا ہوگا کیا یہ ساکھ پوسیبل ہے؟ کیا بلیک ہول کے اندر صحیح میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اگر ہم صحیح میں بلیک ہول کے اندر گریں تو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سارے سوالوں کو آج کی اس ویڈیو میں کہانی کی شروع سے ہی شروعات کرتے ہیں دوستو بلیک ہول کی ہسٹری کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے آج سے سو سال پہلے کوئی بلیک ہول کے بارے میں جانتا تک نہیں تھا آئینسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی وجہ سے ہی بعد میں جا کر بلیک ہول کی دسکوری کی اس تھیوری کے ایکشولی میں دو حصے ہیں دوستو سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جسے آئینسٹائن نے 1905 میں پبلش کیا تھا ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے سپیشل تائم کو انفلینس کرتی ہے اگر آپ ایک ایسی سپیشل میں بیٹھے ہو جو بہت تیز رہی ہے اس کی سپیشل بہت زیادہ ہے تو آپ کے لیے ٹائم دیرے چلے گا ریلیٹیوٹو وہ لوگ جو سپیشل میں نہیں بیٹھے ہیں زمین پر ہیں ریلیٹیوٹیوٹی بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ سپیشل میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا کہ ٹائم بہت دیرے چلنے لگ رہا ہے آپ کے لیے ٹائم ہوتی نہیں سپیشل سے چل رہا ہوگا جتنی پر نارملی چلتا ہے بس اگر آپ واپس زمین پر جائیں گے تاب آپ کو پتا چلے گا کہ ٹائم کتنا لگ چل رہا تھا اس جس کو کائنڈیمیٹک ٹائم ڈیلیشن کہا جاتا ہے اور میں جلد ہی ٹائم ٹرائبلر والی ویڈیو بناوں گا جس میں پوری ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہوگا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اب سپیشل سے ہی نہیں بلکہ گرائیوٹی سے بھی ٹائم ڈیلیشن ہو سکتی ہے جیسے کہ آئنسٹائن نے بتایا جنرل تیوڈیو آف ریلیٹیوٹی میں یہ انہوں نے ڈیویلپ کی تھی سال 1915 میں اس میں جتنا زیادہ گرائیوٹیشنل فورس ایکسپلینس کریں گے اتنا ہی زیادہ ٹائم آپ کے لیے دیرے ہو جائے گا اسے گرائیوٹیشنل ٹائم ڈیلیشن کہا جاتا ہے اور انٹرسٹائنلر فلم میں اسے اچھے طریقے سے دکھایا گیا تھا جب کوپر کے ساتھ ہی ایک ایک ایکوہ پلینر پر لینڈ کرتے ہیں تو اس پلینر پر ان کے لیے ایک گھنٹہ زمین پر 7 سالوں کے برابر ہوتا ہے ایسا اس پلینر پر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پلینر گارگینٹوہ بلیک ہول کے کافی قریب ہوتا ہے تو بلیک ہول کی طرف سے آڑا ہی گرائیوٹیشنل فورس اس پر ایکپیکٹ آڑا ہی ہے اب آئنٹرائی نے اس چیز کو ویڈیو لائز کرنے کے لیے کہا تھا کہ ایک سپیس ٹائم کا فیبرک ایمیجن کرو ایک طریقے کا میش ایمیجن کرو جس پر سارے پلینیٹری اوبجیکٹس رکھے ہوئے ہیں جتنا زیادہ ان کا ماس ہے اتنا ہی زیادہ ہوئی اس سپیس ٹائم کے میش کو بینڈ کر رہی ہیں نیچے اور جب یہ میش بینڈ ہونے لگ رہا ہے نہ صرف فیزیکل اوبجیکٹس اس کی طرف زیادہ ٹریکٹ ہو رہی ہیں بلکہ ٹائم کی بھی اس سے ڈائیلیشن ہونے لگ رہی ہے اور جو باقی فارمز آف انرجی جیسے کہ ساؤنڈ ہیٹ اور لائٹ ان ساتھ پر بھی گرائیوٹیشن کا اثر پڑتا ہے صحیح سنا آپ نے دوستو یہ ایک آرگن کلیوین تھا جو آئین شائن نے نکالا تھا گرائیوٹیشن سے آرموش ہر چیز پر اثر پڑتا ہے گرائیوٹیشن کی فورسیں نہ صرف فیزیکل اوبجیکٹس اٹریکٹ ہوتے ہیں بلکہ ہیٹ ساؤنڈ اور لائٹ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ ایسے بھی عبّیکٹس ہوسکتے ہیں یونیورس میں جس میں گرائیوٹیشن فورس اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ وہ لائٹ کو پورے طریقے سے اپنے اندر اپنے آف کار لے اگر ایسے عبجیکٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمکلیٹیٹلی بلیک ہوں گے ہمیں دکھیں گے ہی نہیں کیونکہ لائٹ بھی ان سے باہر نہیں نکل پائے گی یہ ہوتے ہیں دوستو لیکن اینسٹائن نے جب اپنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی بتائی تھی اس وقت یہ بلیک ہولز کا کنسپٹ سیرف تھیوریٹیکلی تھا آئینسٹائن کو پتا تھا کہ گریویڈیشن لائٹ کو انفلینس کرتی ہے اور تھیوریٹیکلی ایسے اوبجیکٹس ہو سکتے ہیں جو لائٹ کو ابزورپ کر سکیں لیکن بلک بولز ہوتے ہیں ان friends~~ این nettیسٹائن یہ راہی نہیں ہے کہ جو بتائی تو hi بلیک اپنی جیسے میں انہاں لیکن ریالیٹکالی پریکٹیکلی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں wie good میکن لوگ بھی وفات ہوتا ہے یہاں پر ایک انٹریسٹنگ فانٹ آیاں اسیسے ایسے انہارbox 된 یہ بھی تھا کہ لائٹ کی سپیڈ گریوٹی کے انفلینس کو لیمٹ کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گریوٹی کی فورس انسٹینڈلی ہر جگہ ہمیں فیل ہوتی ہے اس کی اپر لیمٹ ہے لائٹ کی سپیڈ پریکٹیکل اگزیمپل سے سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لوگ سورج اچانک سے گائب ہو گیا آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہمیں آٹھ منٹ بعد ہی پتا چلے گا کہ زمین پر کے سورج گائب ہو گیا ہے کیونکہ لائٹ کو آٹھ منٹ کا وقت لگتا ہے زمین تک پہنچنے میں لیکن آئنسٹینڈ کے اپورڈنگ سورج گائب ہونے کا جو زمین پر امپیکٹ پڑے گا گریوٹیشنل یہ بھی ہمیں آٹھ منٹ بعد ہی فیل ہوگا تو ہے نا بہت ہی انٹریسٹنگ چیز تو آئنسٹینڈ کے بعد دوستو جو تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی تھی اس پر کئی اور سائنٹیسٹ نے کام کیا جیسے کہ کارل سچوار سٹائل جو ہانس دروستے سبرمنیم چندرشیکھر کئی ایکویشنز تھی ان لوگوں نے ان ایکویشنز کو سالف کیا ان کا سلیوشن نکالنے کی کوشش کی اور ان ایکویشنز کے سلیوشن نکالنے سے تھیوریٹیکلی پروپ ہو پایا کہ بلیک ہول جیسی چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں نائنٹین سکسٹیز تاک آتے آتے فائنلی ریسرچرز اور سائنٹیسٹ نے مانا کہ تھیوریٹیکلی ہی نہیں شاید ایک دن ریالیسٹیکلی بھی ہم بلیک ہولز کو دیکھ پائیں گے کیونکہ یہ چیزیں ایکشلی میں سپیس میں اگزیسٹ کرتی ہیں بلیک ہول ورڈ پہلی بار ایک میکزین میں استعمال کیا گیا تھا سال نائنٹین سکسٹی فول میں لیکن یہ سال نائنٹین سکسٹی سیمڈ کے بعد ہی یہ ورڈ پاپولر بنا جب ایک فزیسٹ جون ویلر نے اسے پاپولرائز کیا حالانکہ ورڈ بلیک ہول سننے میں کافی سینسیشنل لگتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا مسلیڈنگ ورڈ ہے بلیک ہول سنن کر آپ کو لگے گا کہ ایکشلی میں کوئی ہول ہے وہاں پر لیکن ایسا نہیں ہوتا وہاں پر کوئی ہول نہیں ہوتا سپیس میں بلیک ہول سٹار سے بنتے ہیں تو ان کے سینڈر میں کچھ مڈیریل ضرور ہے اب سٹارز میں کیا ہوتا ہے دوستو جیسے کہ سن بھی ہمارا ایک سٹار ہے ان کے درمیان میں نیوکلیئر فیوجن ریاکشنز ہوتے رہتے ہیں ان ریاکشنز کی وجہ سے ہیٹ اور لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے یہ جو ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے یہ باہر کی طرف ایک فورس رالتی ہے اور اندر کی طرف سٹارز پر فورس آتا ہے گریکٹیشن کی وجہ سے جس کی وجہ سے سٹار اکٹھا ہو کر زندہ رہ رہا ہے تو اس طریقے سے سٹار اپنی زدگی میں ایک ایک ایکویلپریم مینٹین کر کے رکھتا ہے باہر کو جانے والی فورسز ریاکشن کی وجہ سے اور اندر کو آنے والی فورسز گریکٹیشن کی وجہ سے لیکن یہ جو ریاکشنز ہو رہے ہیں یہ کوئی فیول کی وجہ سے نہیں ہو رہے بلکہ یہ ہائیڈروجن اور ہیلین کی وجہ سے سورج میں ہو رہے ہیں یہ فیول ہمیشہ نہیں رہے گا یہ فیول کبھی تو ختم ہوگا اور جب یہ فیول ختم ہوگا تو باہر کی طرف جو فورسز لگ رہی ہیں وہ نہیں رہیں گی اندر کی طرف جو گریکٹی کی فورس ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی فورس نہیں رہے گی تو یہ سٹار اپنے اوپر ہی کولیپس کر جائے گا آپ نے خود کی قریبتی میں یہ ہونے میں کافی لمبا وقت لگے گا ویسے ہمارے خود کے سان کی لائف ہے راؤنڈ ٹین بلین یئرز لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سٹار کا ماس کتنا ہے یہاں پر ایک چارٹ دیکھتی ہیں ایک سٹار کی لائف سیکل کا اگر سٹار کا ماس زیادہ نہیں ہے چھوٹا ایوریج سائز سٹارٹ ہے تو وہ ڈیٹ گینڈ میں بجل جاتا ہے اس کے بعد وہ پلینیٹری نبولہ بن سکتا ہے یا پھر ایک وائٹ ٹراب بن سکتا ہے لیکن اگر ایک بڑا سٹارٹ ہے ایک زیادہ باری سٹارٹ ہے جب اس کا فیول گتم ہوتا ہے تو وہ تھنڈا ہو جاتا ہے ایک ریڈ سپر گینڈ میں بنتا ہے اور ریڈ سپر گینڈ میں بھٹ کر سپر نوہ بن جاتا ہے اس کے بعد بہت ہی چھوٹا سا ڈیٹ پور رہ جاتا ہے اور اگر پور زیادہ چھوٹا ہے تو وہ نیوٹرون سٹارٹ کہلاتا ہے اور اگر تھوڑا سا بڑا پور ہے تو اسے ہم بلیک بول کہتے ہیں بیسیکلی کہا جائے جتنا ماس آئے ایک سٹارٹ میں جب وہ اپنے گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے کمپریس ہو گیا چھوٹا ہو گیا کنڈینس ہو گیا تو یہ بلیک بول بن سکتا ہے سپیسیکلی کتنے چھوٹے والیوم میں یہ مٹیریل کمپریس ہو جاتا ہے اگر کوئی سٹارٹ ہمارے سانج اتنا بڑا ہے اس کا اگر کوئی بلیک بول بنتا ہے تو اس کا ڈائیمیٹر اس بلیک بول کا صرف چاس کلومیٹر کا ہوگا اتنا کام ہو جاتا ہے والیوم آپ امیجن کر سکتے ہیں لیکن انٹریسٹنگ چیز یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر کبھی بلیک بول نہیں بنے گا اس چیز کو پروپ کیا تھا ایک انڈین امریکن ایسٹرو فزیسٹ سبرمنیم چندر شیکر نے جنہوں نے چندر شیکر لیومٹ ویلیو نکالی انہوں نے کہا کہ ایک وائٹ دواف کا میکسیمم ماس ہو سکتا ہے 1.4 ٹائمز دی ماس آف آور سن اس کے اوپر وہ سٹیبل نہیں رہ پائیں گا پھر وہ نیوٹرون سٹار یا بلیک بول بن جائے گا لیکن کیونکہ ہمارا سان ہمارا بیٹا اس لیومٹ سے نیچے ہے تو وہ وائٹ دواف بنے گا بلیک بول نہیں بنے گا یہ سمجھ لیا آپ نے کہ بلیک بول کیوں ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بلیک بول کیسا ہوتا ہے میلی تین چار ٹائپ کے بلیک بول ہوتے ہیں دوستو پہلا ہے سٹیلر بلیک بول جو کے ساتھ سے کامن ٹائپ ہے بلیک بول کی وہ بلیک بول جو سٹار سے بنتے ہیں سائنٹیسٹ کا ایسٹیومیٹ ہے کہ ہماری ملکیوئے گلیکسی میں کام سے کام 10 بلین سے لے کر 1 بلین ایسے بلیک بول ہیں اس کے علاوہ ہوتے ہیں پریمورڈیل بلیک بول یہ وہ بلیک بول ہیں جو ایک ایٹم جتنے چھوٹی ہوتے ہیں لیکن ان کا بزن ان کا ماز ایک پہاڑی جتنا بڑا ہوتا ہے تو ایون یہ بھی ایک ازمشن ہے ان کا سائز ایک ایٹم جتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ والے بلیک بول دوستو صرف تیوریٹیکلی ہیں ہائپو تھیکلی ہیں ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے تیسری ٹائپ ہے بلیک بول کی سپر میسیب بلیک بول یہ بہت ہی بڑے بلیک بول ہوتے ہیں اتنے بڑے کہ ان کا ماز وان میلین سانس کے کمپائنڈ ماز سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی بال میں فیٹو ہوں گے کہ اس بال کا ٹائمیٹر ہمارے سولر سسٹرم جتنا بڑا ہو سائنٹیسٹ کا ماننا ہے کہ ہر بڑی گلیکسی کے بیچ میں ایک سپر میسیب بلیک بول ہے ہماری ملکیوئے گلیکسی میں جو سپر میسیب بلیک بول دکھایا گیا ہے اسے نام دیا گیا ہے سائگی ٹیڈی سے اور جو انٹر سیلر فیلم میں بلیک بول دکھایا گیا ہے کارگینٹوہ نام سے وہ بھی ایک سپر میسیب بلیک بول بتایا گیا ہے اس کے علاوہ سائنٹیسٹ کا ماننا ہے کہ چوتھے ٹائپ کا بلیک بول بھی ہو سکتا ہے شاید سے اور چھوڑ نہیں کہا جا سکتا یہ چوتھے ٹائپ کا بلیک بول ہوگا انٹر میڈیٹ بلیک بول جو کہ سیلر بلیک بول اور سپر میسیب بلیک بول کے سائز کے بیچ میں کہیں ہیں حالانکہ اس کا کوئی پروف ابھی تک ڈسکور نہیں کیا گیا تو ایک چیز جیسا کہ آپ نے فیلم انٹر سٹیلر میں دیکھا ہوگا اور جو فوٹوز آپ نے ابھی تک دیکھی سمجھا ہوگا انہیں دیکھ کر کہ بلیک ہول ایسا نہیں ہے کہ ایک بری سی کالی وال ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر سکھ کر لیتی ہے بلیک ہولز دیکھنے میں کچھ ایسے دیکھتی ہیں میں سکرین پر آپ کو مووی والا بلیک ہول دکھا رہا ہوں کیونکہ وہ زیادہ ایسٹی ہے اور زیادہ تھری ڈیمینشنل ہے اس فوٹو کے کمپیریزن میں جو انسانوں نے ابھی کچھ سال پہلے ہی لی تھی تو ساب سے پہلی چیز جو آپ اس فوٹو میں نوڈیس کریں گے وہ ہے ایک اورنج کلر کا رنگ جو اس بلیک ہول کے اراؤنڈ بنا ہوا ہے اسے ایکریشن ڈسک کہا جاتا ہے اور بلیک ہولز کا بڑا ایمپورٹن فیچر یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سان کے اراؤنڈ باقی پلینٹس گولگول گومتے رہتے ہیں کیونکہ سان کا گریبیریشنل فورس اتنا زیادہ ہے یہاں فرق یہ ہے کہ گریبیریشن فورس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جو چیزیں اس کے آس پاس گوم رہی ہیں وہ بہت تیزی سے گومنے لگ رہی ہیں جتنی ہیٹ اپ ہو چکی ہے کہ وہ سب کچھ ایک فلوائنگ فلویڈ سا میٹر بن چکا ہے لیٹرلی آگ کے پارٹیکلز جیسے بن چکے ہیں جو ملین ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ گرم ہے جتنا بلیک کول کے زیادہ قریب جائیں گے اتنا ہی زیادہ تیزی سے یہ پارٹیکلز جس کے اراؤنڈ ڈیوال کر رہے ہوں گے یہ پارٹیکلز اتنی تیزی سے گومتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رب ہوتے ہیں کمپریشن ہوتا ہے یہ گلو کرنے لگ جاتے ہیں الیکٹرومگنیٹک ریریشن جن سے نکلنے لگ جاتی ہیں جو کہ ایکسریز میلی ہوتی ہیں تو اس ایکریشن ڈیسک کو بڑے ایکوریٹلی مووی میں دکھایا گیا ہے بس ایک چیز گل دکھائی گئی ہے کہ ایکسری میں اورنج کلر کی نہیں ہوتی انسانوں کی آنکھیں ایکسریز کو ایکسری میں دیکھ ہی نہیں سکتی ایکسریز ویزیبل لائٹ کے سپیکٹرم سے باہر ہوتی ہیں ہم لوگ باس اسے ریپریزینٹ کرتے ہیں اورنج یلویش کلر دیکھ تاکہ ہم اسے دکھا سکیں کہ یہاں پر کچھ ہے اصلی کلر اس ڈیسک کا بلیو کی زیادہ پاس ہوگا سار 2019 میں پہلی بار ایکچولی میں بلیک وال کی فوٹو کھینچی گئی تھی اور اس میں بھی انہوں نے اس یلویش اورنج کلر کا یوز کیا تھا ایکریشن ڈیسک کو ریپریزینٹ کرنے کے لیے اب ایک چیز جو آپ کلیرلی نوٹیس کر سکتے ہیں اصلی فوٹو میں جو آپ مووی میں اتنا نوٹیس نہ کریں وہ یہ ہے کہ ایک سائیڈ بڑی یہ پارٹیکلز زیادہ پرائٹ کلر کے دیکھتے ہیں دوسری سائیڈ کے کمپیریزن میں اس کے پیچھے بڑا سیمپل سا ریزن ہے جو پارٹیکلز ہماری طرف سپین کر رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ پرائٹ کلر کے نظر آ رہے ہیں اور جو ہم سے دور سپین کرنے لگ رہے ہیں وہ ہمیں ڈیم ہو کر دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے ڈاپلر بیمنگ ایفیکٹ کی وجہ سے تو جب آپ اس بلیک ہول کی اصلی فوٹو دیکھتے ہو تو بلار سی فوٹو کو دیکھ کر یہ چیز تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کون سی ڈیریکشن ہے جس میں یہ پارٹیکلز گھوم رہے ہیں جو جگہ زیادہ پرائٹ ہیں وہ ہماری طرف آنے لگ رہی ہیں اور جو ڈیم ہیں وہ ہم سے دور جانے لگ رہی ہیں اور مووی والی ایمیج پر واپس آئیں گے تو ایک اور انٹریسٹنگ چیز آپ نوٹیس کرو گے اگریشن ڈیسک ایک طرح کا آپٹیکل الیویند دیتی ہے گریبٹی کی وجہ سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بلیک ہول کے اوپر اور نیچے بھی اس ڈیسک نے کور کر رکھا ہے ایسا بس ہمیں اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ گریبٹی لائٹ کو بینڈ کرنے لگ رہی ہے جو ڈیسک کا حصہ بلیک ہول کے پیچھے چھپا ہوا ہے جب ہم سامنے سے دیکھتے ہیں وہ لائٹ جو وہاں سے نکل کر آ رہی ہے وہ اس کے اوپر سے آتی ہے اتنی بینڈ ہو جاتی ہے گریبٹی کی وجہ سے اگر ہم بلیک ہول کو ٹاپ ویو سے دیکھیں گے تو وہ بلکل راؤنڈ ہی دکھائی دیں گے ڈیسک نارمل طریقے سے ہی دکھائی دے گی یہ ایلوین ہمیں صرف تاب دکھائی دیتا ہے جب بلیک ہول کو سائیڈ ویو سے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بلیک ہول کے اندر جاؤ گے تو باس آپ کو لاسٹ لائٹ کا سرکل ہی دکھائی دے گا اسے کہا جاتا ہے فٹون سفیر اس ایڈیا میں گریبٹی اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے کہ لائٹ نے ہی آٹو بیٹ کرنا شروع کر دیا ہے بلیک ہول کے اراؤنڈ لائٹ کس سے بنتی ہے فٹون سے بنتی ہے تو یہ فٹون گول گول چکر لگانے لگ گئے ہیں بلیک ہول کے اراؤنڈ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس ایڈیا میں پہنچ کر بلیک ہول میں زندہ بچ رہے تو وہ تھیوریٹیکلی پوسیبل ہے کہ آپ کو اپنے سر کا پیچھے کا حصہ دکھائی دے گا کیونکہ لائٹ گول گول چکر لگانے لگ رہی ہے اس رنگ کی فارمیشن میں اس پوائنٹ کے بعد آتی ہے بلیک ہول کے بانٹری جسے ہم کہتے ہیں ایونٹ ہوریزون اسے بانٹری اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس پوائنٹ کے بعد سے گریبٹی اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے کہ لائٹ بھی نہیں بچ کے نکل پا رہی یعنی ساپوچھ کالا کالا ہی دکھائی دے رہا ہے اگر آپ ایک بلیک ہول کے اندر گرنے لگ رہی ہیں اور آپ نے ایونٹ ہوریزون کو کراس کر دیا ہے تو تھیوریٹیکلی دیکھا جائے تو آپ کے بچ نکلنے کا کوئی جانس نہیں ہے کیونکہ لائٹ بھی نہیں بچ کے نکل سکتی تو ایک انسان کیا بچ کے نکل سکتا ہے اب انٹرسٹریلر فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کوپر کا جو سپیس کرافٹ ہے وہ بلیک ہول کے اندر جاتا رہتا ہے ہم نہیں جانتے ایونٹ ہوریزون کے اندر کیا ہوگا انٹرسٹریلر مووی کے پروڈیوسر نے ویسے نوبل پرائز ویننگ فزیسٹ کو ہائر کیا تھا ساری چیزوں کو سائنٹیفکلی ایکوریٹ رکھنے کے لیے لیکن اوویسلی جو چیزیں سائنس بھی نہیں جانتا ابھی تک جن چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ چیزوں کے لیے مووی نے امیجینیشن کا استعمال کیا ہے ایک بلیک ہول کے اندر سینڈر میں کیا ہوگا اسے آئنسٹین کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتی ہے اس تھیوری نے بلیک ہول کے سینڈر میں جو جگہ ہیں اسے سنگولیڈٹی کر کے پڑا ہے سنگولیڈٹی ایک ایسا ریجن ہے بلیک ہول کا وہ سینڈر ہے جہاں سپیس ٹائم کا کرویچر انفینٹ ہو جاتا ہے وہ میش یاد ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی جتنا کوئی باری اوجیکٹ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ میش بینڈ کرے گی سپیس ٹائم میں بلیک ہول کے کیس میں یہ بینڈنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ انفینٹ بینڈنگ چلی جاتی ہے اور کیونکہ ہم ریلیٹیویٹی کی تھیوری سے جانتے ہیں کہ گریوٹی کا ٹائم اور انرجی دونوں پر اثر پڑتا ہے اور گریوٹیشنل فورس اتنا زیادہ ہے تو ٹائم بھی انفینٹیلی سلو ہوتے چلی جاتا ہے لیکن ٹائم کے انفینٹیلی سلو ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بلیک ہول کے اندر جاؤ گے اور باہر کبھی نکل پائے اس سے تو باہر کی دنیا کے لیے یونیورس قتم ہو چکا ہوگا یہ ساب ہم نہیں جانتے ایکچولی میں صرف تھیوریز بنائی جا سکتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس میں لے کر بتا سکتے ہو یہاں پر کچھ انٹریسنگ تھیوریز ہیں جو سجیسٹ کی جا سکتی ہیں جیسے کہ ہم بلیک ہول کے اندر باہر سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ کچھ لائٹ اس کے اندر اپزورڈ ہو رہی ہوتی ہے ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایونٹ ہورائزن کے اندر لائٹ بہت جگہ سے ریفلیکٹ ہو کر سیمولیٹی تک پہنچ رہی ہے تو ہو سکتا ہے ایونٹ ہورائزن کے اندر ہمیں ایکچولی میں چیزیں دکھائی دیں انسانوں نے جو چیز بلیک ہول کے بارے میں ایکچولی میں آج تک فارشور دیکھی ہے تو وہ بس یہی فوٹو ہے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکو کے ذریعے لی گئی یہ فوٹو 10 اپرل 2019 کو جس نے بلیک ہول کی اگزیسٹنس کو پریکٹیکلی پروو کیا تقریباً سو سال بعد جب انہیں تھیوریٹیکلی پروو کیا گیا تھا اب ایک چیز تو یہاں پر پکی ہے کہ اگر آپ بلیک ہول کے اندر گرتے ہو تو چانسز یہی ہیں کہ آپ کے ٹکڑے ہو جائیں گے ایک ریوٹیشنل فورس کی وجہ سے ملی سیکنڈز میں ہی آپ مارے جاؤگے لیکن پھر بھی دوستو بلیک ہول سے اتنا ڈننے کی ضرورت نہیں بہت سے لوگوں کا پہلے ہی مسکنسپشن تھا کہ بلیک ہول سارے میٹر بہتا کب کرتے رہتے ہیں اور پڑے ہوتے رہتے ہیں اور ایونچلی پورے یونیورس کو قدم کر دیں گے لیکن ایسا خوش نہیں ہوتا جیسا میں نے بتایا گلیکسی کے سینٹر میں ایک سوپر میسی بلیک ہول ہوتا ہے باقی ساری پلینیٹری باڈیز اور سٹارز جو اس بلیک ہول کی گرابیٹیشن کی رینج میں ہیں اس کے اراؤنڈ ریوالو کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جیسے سانڈ کے اراؤنڈ سارے پلینٹ سے ریوالو کرتے ہیں ہمارے سولر سیسٹرم میں یہی چیز گلیکسی کے بیچ میں اور طاقتور طریقے سے ہوتی ہے ایز ایک انکلیوئن اگر آپ بلیک ہول سے اپنی ٹھیک دوری بنائے رکھیں گے سوشل ڈسٹنس بنائے رکھیں گے تو سیف اور سیکیور رہیں گے اور انٹرسنیلر فلم میں جو فائیو ڈیمنچر کے کونسپٹ کی بات کی گئی تھی وہ بھی بڑا انٹرسنگ کونسپٹ ہے اس پر کبھی کسی فیوچر کے ویڈیو میں بات کرتے ہیں ابھی کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو یہ بھی ویڈیو سپیس ریلیٹری پسند آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹائم ٹریول ویڈیو بھی جل ہی بناو گا اور اس میں انہی کونسپٹ کی ڈیٹیل میں بات کی جائے گی فار مور انفرمیٹیو ویڈیوز لائک اور سبسکرائب میرے چینل اور ٹینک یو فار واشنگ دیس انفرمیٹیو ویڈیو